ویلکم بیک ناظرین اب میں نے بات کرنی ہے اس مسئلے پر جو کہ آج کل میرا خیال ہے ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے اور پریشانی کا باعث بھی ہے دکھتی رگ جسے کہتے ہیں نا یہ وہ ہے دنیا بھر میں سولر سے سستی بجلی کا رجحان ہے بعد قسمتی سے پاکستان میں اب تک 0.3 فیصد افرادی سستی بجلی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ممالک جہاں بجلی سستی بھی ہے اور بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے وہاں بھی سولر اور دیگر سستے ذرائع سے دوانائی حاصل ہوتی ہے لیکن پاکستان میں بجلی مہنگی اور نایاب ہونے کے باوجود لوگ سولر پر منتقل نہیں ہو رہا ہے انرڈی ایکسپرٹ امار حبیب صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چونکہ جن سے میں نے سستی بجلی پیدا کرنے کے طریقے خود بھی سیکھنے اور آپ کو بھی سکھانے ہیں السلام علیکم امار صاحب سلام علیکم جی سلام علیکم جی امار صاحب تھوڑا سب کیمرے سے پیچھے ہو جائیں گے نا تو ہم آپ کو کمکلیٹلی دیکھ پائیں گے ایسے آپ کا جو فیس ہے وہ کچھ کٹ رہا ہے امار صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے مجھے یہ بتائی گا کہ ہر دوسرا پاکستان کا شہری یہ سوچ رہا ہے کہ اس آخری جو یہ مہنگی بجلی اس کا حل کیا نکالا جائے ابھی ریسنٹلی خبر آئی کہ جی سولر جو پینلز لگائیں گے اپنے گھروں پہ ان کو بھی ٹیکس پے کرنا پڑے گا جو لگوانے کا سوچ رہے تھے وہ بھی رک گئے ہیں تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے نہیں دیکھیں اس میں سولر بالکل لگوا سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگایا ہے ہاں اس میں یہ اگر نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں کہ اب یہ بولتے ہیں کہ حکومت مجھ سے سستی بجلی خریدے بھی اس چیز پہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جس تنی پہلے میں آپ سے آپ کو قیمت دیتا تھا اس سے تھوڑی کم قیمت جو میں آپ کو دوں گا اصل چینج یہ ہو رہا ہے آپ بلکل اپنے گھر پر سورہ لگوا سکتے ہیں پورے دن جو ہے آپ کے ہاں جو ہے سورج کی طوانہ ہی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی قسم کا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے ہاں قیمت جو ہے اس کی تبدیل ہونے جا رہی ہے جس کیس میں یہ ہوتا تھا کہ حکومت جو ہے آپ سے بجلی خریدتی تھی حکومت کے پاس آلیڈی ابھی سرپلس بجلی ہے زیادہ بجلی ہے تو جب اس کے پاس زیادہ بجلی ہے تو کوئی ریزن بنتا نہیں ہے کہ آپ سے بھی وہ بجلی خرید ہے آپ اپنی کنزمشن کیلئے ضرور بجلی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی بائید نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس میں میرا آپ سے جاننے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھئے سولر ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا سولر کی بات آپ چھوڑنے سولر بہت ایکسپنسیو ہو گیا ہے انڈاؤٹیڈلی مجھے یہ بتائے گا کہ اب اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں بجلی کا بل گرمیوں میں تقریباً ستر اسٹی ہزار کے قریب آتا ہے مجھے ایسا کیا کرنا ہے کہ اٹ لیسٹ یہ بل کچھ کم ہو جائے اور کوئی دوسرا ایسا ذرائع ہو جس کی طرف مجھے جانا چاہیے ڈاپٹ کرنا چاہیے اس کو کہ اٹ لیس میرا یہ بچت تو ہو دیکھیں یہ ایک جو ہے نا یہ کافیہوں نے مشکل سوال کر رہا ہے اس میں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ اگر جتنا بھی چھوٹا موٹا سولر لگا سکتے ہیں آپ کے کہ ایوین اب جو ہے نئے ائر کنڈیشنر بھی آ رہے ہیں جو کہ سولر کے اوپر چل سکتے ہیں تو اس پر آہستہ آہستہ گھر کے شفٹ ہو جائیں دوسری چیز ایفیشنسی کی ہوتی ہے ہمارے ایوین گھر کی جو وائرنگ ہوتی ہے جو گھر کی بہت ساری لائٹس ہوتی ہیں وہ بہت این ایفیشنٹ ہوتی ہیں صرف انہی کو اگر ہم تبدیل کر دیں جیسا گھر پر جو ہے کہ ٹیوب لیٹ جل رہی ہوتی ہے بلپ جل رہی ہوتے ہیں انہی کو اب ایلی ڈی پر شفٹ کر دیتے ہیں اس سے کافی زیادہ جو ہے بل کم ہو جاتا ہے ایفیشنسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے مگر اس میں یہ ہے کہ آگے جائے کہ بجلی کا بھی لیسنی کم ہو جائیں گے تھوڑے بڑھیں گئی تو آپ نے کنزمشن جو ہم نے اپنی وہ تھوڑی کم ہی رکھنی ہوگی اور جتنا کوشش کرنا ہے سوزار پر شفٹ ہو سکیں اچھا جتنا آپ ایک تحل تو یہ بتا رہے ہیں اچھا اس سے پہلے مجھے وہ وقت یاد ہے پاکستان نے ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب سستی بجلی بنا کرتی تھی بلز اتنے نہیں آیا کرتے تھے کیونکہ بجلی مہنگی ہوئی انڈسٹریل جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنی پروڈکس کے ریٹس بڑھا دیئے کہ جی بجلی مہنگی ہے جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی وہ بڑھ گئی ہے تو آپ کو جناب چیزیں مہنگی ملیں گی تو یہ ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے کہ جس پر اگر حکومت نے کام نہ کیا یا پھر اس پر کچھ نہ سوچا گیا تو آگے آنے والے وقت میں بس چیزیں مزید مہنگی ہوں گی سستا کچھ نہیں ہوگا مجھے اس حوالے سے بتائے گا کہ وہ جو پہلے والے ذرائع تھے ان پر واپس کیوں نہیں آیا جا رہا حکومت کیوں نہیں اس حوالے سے سوچ رہی ہے آپ کا کیا اس پر اپینین ہے ہماری جو بجلی کی قیمت ہے وہ آلریڈی کافی کم ہے بھی عجیب سی بات لگتے ہیں کہنے کو جو جس ریٹ پہ ہم بجلی پیدا کرتے ہیں مختلف پاور پلانٹ سے اب جو ہم نے پاور پلانٹ نیا لگا رہے ہیں جو پاور پلانٹ لگا ہے بس کی قیمت پیدا کر رہے ہیں یہ قیمت جو ہے یہ جو لون لیے تھے یا یہ جو ہم ریٹرن دے رہے ہیں یہ اگلے چار یا پانچ سال اور چلیں گے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اگدم سے جو ہے کیمتے نہیں جائیں گی مگر اوویسلی یہ ہے کہ اگلے چار پانچ سال تک سروائف کرنے کے لیے بھی ہمیں تھوڑا بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے